آج کوئی نہیں جانتا میرے کو نہ میری کوئی اوقات ہے کوئی نام نہیں ہے میرا نہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا بہت بڑا کام کیا ہے آج یہاں پر پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہوں نا تو لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میرے ڈیسیزنز پر کم اور دوسروں کے ڈیسیزنز پر زیادہ جیئے میرا کتنا ٹائم سوارتھی لوگوں کے سوارتھ پورے کنڈے میں جا رہا تھا اور جب وہ اپنا سوارتھ پورا کروا رہے تھے تو میرے کو لگ رہا تھا کہ وہ میرے سے ہیلپ لے رہا ہے اگر لائف میں سب سے پہلے پرائیٹی کسی کو دینی ہے تو وہ کیول اپنے سپنوں کو دینی چھئے یاد کر تیرا سپنا کیا تھا دو سال پہلے پانچ سال پہلے دس سال پہلے تجھے سب کچھ چھیئے تھا اپنی لائف میں بہت بڑا نام چھیئے تھا بہت سارا پیسہ چھیئے تھا بہت بڑی گاڑیاں چھیئے تھی بہت بڑا بنگلہ چھیئے تھا آج بھی تمہارے پاس تمہارے دل کے کسی کونے میں وہ سارے کے سارے سپنے دبوئے پڑے ہیں آج بھی تمہارے من کو آس ہے کہ تم وہ سب اچیو کر لوگے جو تم کرنا چاہتے ہو کوئی آس کو رکھنے سے کچھ کام نہیں ہوتا آگ سے کام ہوتا ہے من میں ایک آگ ہونی چھیئے کہ میں آج اس جگہ پر کیوں نہیں ہوں جہاں پر بڑے بڑے لوگ ہیں میرے شریر میں بھگوان نے ایسا کیا نہیں دے کر کے بھیجا ہے جو دوسروں کو دے کر کے بھیجا ہے میرے سوچنے اور سمجھنے کی طریقے میں ایسا کیا نہیں ہے جو اس بندے کے پاس میں ہجو کسی فیلڈ کا بادشاہ بناو بیٹھا ہے آج اگر میں سو میں سے 99 لوگوں کو پوچھوں گا تو وہ یہی کہیں گے کہ وہ اپنی زندگی سے سیٹیسپائٹ نہیں ہے ایسا کیوں ہے 21 سدی کا سب سے بڑا عوشکار ڈیجیٹل سکریٹ موبائل موویز ویڈیوز شورٹس ریلز ان کے مہتاج آپ کو نہیں بننا تھا کیونکہ یہ ضرورتیں ہماری نسوں میں ٹھوکی گئی ہیں فری کا ڈیٹا دے دے کے اور یہ بزنس پلان تھا سوسیل میڈیا کے بڑے بزنسمن کا اور ٹیلی کوم پروائیڈرز کا کہ پہلے ان کو فری کا ڈیٹا دے کر کے ان کو لطھ پڑواؤ اور اس کے بعد میں نا ان سے سمائے اور پیسہ دونوں لیتے رو اس میں ان کی اگلتی نہیں ہے کیونکہ یہ ان کا بزنس پلان ہے ان کو ایسا کرنا ہی تھا ان کو پیسہ کمانا ہے اور یہ سوسیل میڈیا اور ڈیٹا ہے نا یہ پروڈکٹ نہیں ہے بلکہ پروڈکٹ آپ ہوں ان بڑی بڑی کمپنیوں کے لیے جس دن آپ کے لیے یہ سوسیل میڈیا اور ڈیٹا پروڈکٹ بن جائیں گے you will leave in your real life realize کرو اپنے آپ کو کیونکہ اگر کل آپ نے جو دن میں بیس کام کیے تھے ان میں سے کتنے کام پروڈکٹیو تھے کتنے ایسے کام تھے جن کو کرنے یا نہیں کرنے کے بارے میں آپ نے وچار تک نہیں کیا یہ آپ کو لگائنی کی وچار کرنا چاہیے life is not something which happens automatically to you life is something which you can control which you can shape جیسے کوئی مٹی سے مٹکی بنانے والا اس مٹکی کو shape دیتا ہے نا ویسے ہی آپ کے سامنے بھی سمئے کا ایک پہیا چل رہا ہے جس کے دوارہ آپ کو اپنی زندگی کو shape دینا ہے you have to make the decisions you have to live with high degree of discipline سوتے سوتے سپنا دیکھنا بہت آسان ہے ہر کوئی کر سپنا ہے یہ کہنا بھی بہت آسان ہے کہ کل کر لوگا ارے کل کر لوگے تو آج کیا کروگے میں بتاتا ہوں کیا کرو negative لوگوں کے ساتھ ultimate ہو ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے آپ کا negativity سے بھر لوگے صبح آٹھ بجے تک ٹانگ میں ٹانگ فزا کر سوتے رہو اپنے ساتھ غلط کر کے اچھائی کا مکڑ پہنے رہو کہ کیا کہیں گے لوگ اگر میں ان کا ساتھ نہیں دوں گا تو میرے کو کتنا غلط سمجھے جو خود غلط ہے وہ دوسروں کو کیا غلط سمجھے اور کیا صحیح سمجھے کیا آپ کو گھٹن نہیں محسوس ہوتی اور کیا کبھی ایسا نہیں سوچتے آپ کہ آپ کو اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے زندگی بدلنے کے لیے آپ کو اپنے surroundings کو بدلنا ہو آپ کو اس گروپ کو بدلنا پڑے گا جس گروپ کا آج آپ حصہ ہو جس میں آج آپ رہتے ہو آپ کو اپنے چاروں طرف کے environment کو بدلنا پڑے گا آپ ان پانچ لوگوں کے average ہو جن کے ساتھ آپ اپنا daily کا time spend کرتے ہو آپ نے کہیں پہ پڑھا ہوگا کہ اٹھو اور چلتے رہو جب تک آپ کو اپنی منزل نہیں مل جاتی لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ اٹھو اور چلنے کی بجائے دوڑتے رہو جب تک کی آپ کو اپنی منزل نہیں مل جاتی آج آپ کی زندگی سو سال کی نہیں ہے بلکہ ساٹھ سال کی ہے اور اس میں بھی بہت سارے disturbance ہیں اس لئے آپ چل کر کے نہیں بلکہ دوڑ کر کے ہی اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہو اگر کیول چلتے رہو گے نا تو عمر ختم ہو جائے گی اور لکشے کبھی ہاتھ نہیں آئے گا ایوری سنگل منٹ ایوری سنگل سیکنڈ یو مست ورک فور یور ڈریمز آج آپ بھلے ہی دنیا کے کسی بھی کونے کہ چھوٹے سے گھر میں اپنے آپ کو فسا ہوا فیل کر رہے ہو ہو سکتا ہے کہ روز روز آپ کو اسی چار دیواری کو نہارنا پڑ رہا ہے پر یہ تمہارے چاروں طرف کی خاموش دیواریں نا یہ کچھ کہہ رہی ہے کہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل بناؤ کہ یہ دیوارے تو کیا اس دنیا کی کوئی بھی ایسی طاقت نہ ہو جو آپ کو روک سکتے جو ہماری زندگی ہے نا وہ کیول ہم لوگ شروع کے 20 سال تک ہی جیتے ہیں ہم ہزتے ہیں کھیلتے ہیں سیکھتے ہیں زندگی کو انجوئے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی اچیومنٹس میں زندگی کی بڑی بڑی خوشیوں کو جیتے ہیں 20 سال سے لے کر کے 60 سال تک ہم کیول شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے ہمارے پاس اپورچنٹی ہونی چاہیے ہم شکایت کرتے ہیں کہ ہماری سوسائیٹی ایسی ہے ہم سب میں کمیاں نکالتے ہیں سوائے خود کے ہم 9 to 5 جوب کرتے ہیں منڈے ٹو فرائیڈے کام کرتے ہیں اور ویکنڈز میں پیسے خرچ کرتے ہیں پارٹی کرتے ہیں یہ 60 سال تک ہی سلسلہ چلتا رہا ہے جب 60 سال سے اوپر ہماری زندگی ہو جاتی ہے تو ہم کیول ریگریٹ کرتے ہیں پچتاوا کرتے ہیں کہ کاش یہ زندگی ایک بار پھر سے لوٹ آئے ہم چاہتے ہیں ہم کاش پھر سے ایک بار جوان ہو جائے کاش ہم پھر سے 20-30 سال کے ہو جائے 45 کے ہو جائے تاکہ ہم پھر سے زندگی خود کے لیے جی سکیں ہمیں تھوڑا سا ٹائم اور اکسٹا مل جائے ہمیں لاسٹ میں جا کر کے پتا پڑتا ہے کہ بھئیہ کوئی ریوائنڈ کا بٹن نہیں ہے زندگی انسان اپنے باپ کو تب سمجھتا ہے جب وہ خود ایک باپ بنتا ہے انسان اپنے بوس کی مجبوری تب سمجھتا ہے جب وہ خود ایک بوس بنتا ہے جب آپ اس لیول میں ہوتے ہونا تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس لیول کی مجبوری جب آپ سکسس والے لیول پہ آوگے تب آپ جانو کہ آج کی جو مشکلیں ہیں آپ کی زندگی میں وہ کیوں ہیں آپ کی زندگی میں آج کی ریٹے میں مشکلیں کیوں آئی ہیں اور کیا آپ ان مشکلوں کی بینہ پاورفل بن سکتے تھے یا بن سکتے ہو جس دن آپ امیر بن جاؤگے نا اس دن آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج آپ گریب کیوں ہیں اور امیر بننے کے لیے آپ کی گریبی کتنا ضروری تھی یہ بات آپ تب سمجھو گے جب آپ امیر بن جاؤ بھوشے میں عزتدار انسان بننے کے بعد میں آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج آپ کی بیجزتی کیوں ضروری تھی کیوں کیونکہ اس سے آپ کے انتر ایک آگ جارت آپ یہ ٹھانتے ہو کہ مجھے ایسا کرنا ہے لیکن ہر بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھوشے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ریلائج کرنے کی ضرورت ہے وہ کہی نہ کہیں بہت بڑی وجہ بنے گی آپ کی سکسیس جتنے تانے آج آپ کو سننے کو مل رہے ہیں وہ کہی نہ کہیں بدل جائیں گے آپ کی بڑائی کے گانوں آج سے ایک سال بعد آپ کو یہ لگے گا کہ کاش کاش آپ نے ایک سال پہلے شروع کیا ہوتا آج کے دست سال بعد آپ کو یہ لگے گا کہ کاش میں نے دست سال پہلے سٹارٹ کیا ہوتا یہ کاش تب نکل کر کے آتا ہے جب کوئی چیز آپ کے پاس سے نکل چکی ہوتی ہے آج مجھے میرے دوست بہت غلط سمجھیں گے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ گھومنے جانے سے منع کر دیا غلط سمجھنے دو ان کو آج میرے رشتے دار مجھے غلط مانیں گے کیونکہ میں نے ان کی چوئیس کا سبجیکٹ نہیں لیا غلط سمجھنے دو ان کو آپ اپنے آپ کو کتنا صحیح اور غلط سمجھ کر جس ڈیسیزن کو اتنے دن سوچ سمجھ کر آپ لیتے ہو وہ دوسروں کے نظریے کے وجہ سے کیسے غلط ہو سکتے اور یہ بات آپ کے علاوہ کون سمجھے گا دوسرے اور آپ کس کس کو سمجھاتے رہو گے زندگی اتنی بڑی نہیں ہے کہ آپ دوسروں کے سپنوں کے لیے دوسروں کے ڈیسیزن پر جیتے ہو یہ بات سچ ہے کہ بیتا ہوا سمیں واپس نہیں آتا یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ کا آنے والا بہش ہے آج کے ہی ہاتھوں میں ہے اس لئے اب آج سے آپ جو بھی کام کرو گے اس سے آپ کی آنے والی زندگی ڈیسائیڈ ہو لوگوں کی قسمت بدلتی ہے آپ کو اپنی اوقات بدلنی ہے لوگوں کی زمان بدلتی ہے آپ کو یہ جہان بدلنا ہے دوسروں کو آپ کتنا ہی اچھا سمجھو لیکن ان کی اور آپ کی اوقات تب ہی بتا پڑتی ہے جب دونوں کا بورے وقت سے تامنا ہوتا ہے بورے وقت سے ملاقات ہوتی ہے آپ کو اس پیڑ کا پتہ بن کر کے نہیں جینا جو تھوڑی سی ہوا آئی اور نیچے گر گیا آپ کو وہ پیڑ بننا ہے جو آنڈیوں کو بھی اپنی اوقات دکھاتے ہیں وقت کیسا بھی ہو بیٹتا ضرور اور چنوٹی کیسے بھی ہو پر اگر انسان ٹھان لینا تو انسان جیتتا ضرور سمائے ہر کسی کو چاہیے ہوتا ہے لیکن اس سمائے کو صحیح ڈھنگ سے اپیوپ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں اپنے آپ کو ریگریٹ کرنے والی سیچوشن کی طرف پوش مت کیجئے اپنے آپ کو ریگریٹ کرنے والی سیچوشن کی طرف پوش مت کیجئے آپ کے باہر کیا چل رہا ہے اس سے کہیں زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے آپ باہر سے بھرے ہی خوش ہو اداس ہو لیکن جب اکیلے میں بیٹھ ہوگے تب آپ کے اندر کیا چلتا رہتا ہے یہ آپ کی ریالیٹی کو دکھاتا ہے اگر آپ اپنی ابھی کی زندگی سے خوش نہیں ہونا تو پھر آپ کو خوش رکھنے کے لیے اپنے آپ کو خوش رکھنے کے لیے پریاس کرنے کی آوشکتہ ہے اگر آپ کو اپنے لیے سمائے نکالنے میں لوگ آپ کو غلط سمجھ رہے ہیں اس میں نہ تو ان کا فائدہ ہے اور نہ ہی آپ کا نبسان ہے آپ کا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سامنے والے سے بیٹھر بنو بلکہ آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آپ خود کل کی بجائے آج بیٹھر بنو اور آنے والے سمائے میں جو آج آپ ہو اس سے آپ بیٹھر بنو ایک بات یاد رکھنا کہ جو آسانی سے ملتا ہے وہ زیادہ دیر تک ٹکتا نہیں ہے اور جو ہمیشہ کے لیے ٹکتا ہے وہ آسانی سے ملتا نہیں ہے اس لیے آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ آسانی سے حاصل ہونے والا حاصل کرنا چاہتے ہو یا پھر مشکلوں سے حاصل ہونے والا حاصل کرنا چاہتے ہو ویڈیو کے لاشت میں ہی بولنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی خود کی زندگی ہے اس لیے اس میں اس سپنے کے لیے کام کیجئے جس کو آپ اپنے لیے پورا کرنا چاہتے ہو جس کو پورا ہوتا ہوا آپ دیکھنا چاہتے ہو سوست رہیے اور اپنا خیال رکھئے محنت کے دم پر دیش میں اپنا ہی نیبل کی دنیا میں دیش کا نام بھی کیجئے جائے ہند وندے ماتروں